بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابھی وہ قائدی آزم کے لارڈ سلیپنگ ریسٹ آوس ریسٹ آوس کہیں گے تو وہاں پہ میں بھی گیا تھا میں گیا تھا کراچی اب مجھے سال تو نہیں پتا لیکن میں تقریباً مہینہ رہا تھا وہ اس لیے کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ میں آگے گوادر جاتا کیونکہ اصل میں میں گوادر جانے کے لیے آیا تھا وہاں پہ پھر پیسے اتنے نہیں تھے تو ایک دو دوستوں کو کہا لیکن وہ نہیں ملے تو پھر ویسے ہی چلا گیا تھوڑے پیسے اوپے ساتھ ہی میں وہ تین ازار میں نے چچی کو دیا تھا وہ دوسرا الیکٹسٹی کے لیے تو انہوں نے مجھے واپس کیا تو میں نے کہا چلو میں چکر تو لگا کے آتا ہوں یہ تو یہی سے نہ واپس مک جاؤ تو میں وہاں پہ قیدی آزم کے مذہب پہ بھی میں گیا دعا مانگی سور الفاتح پڑی میں نے تو میں کھڑا ہو گیا وہاں پہ تو مجھے اچانک فون آ گیا میں نے فون اٹھایا تو وہ تھا رمضان کمانڈو جانی کمانڈو کا کہاں پہ وہ تو میں اس وقت ڈھونڈ رہا تھا کہ چلو کوئی نا مجھے ادھر کوئی رینجر والا یا کوئی فوج کا کوئی بندہ مجھے گائیڈ کر دے کوئی کیونکہ مجھے اعتماد تو اور کس کے کرنا ہے فوج بھی کرنا تھا نا تو میں نے کہا یار میں رینجر اللہ کوئی لاب رہا اندھر کوئی پوچھا کوئی اندھر واسک شاید دوست ہو کیونکہ فوجیوں دوست ہوتے ہیں لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا وہاں رینجر نہیں ہوتی وہاں پہ اور فورس ہوتی ہے ایپ فیسی پتہ نہیں ہے یہ بولتے ہیں تو میں ان کو نا ڈھونڈ رہا ہوں شاید ان کا کوئی واقف مل جائے جو پیرے دار کھڑے ہوئے تھے یہ وہ تو انہوں نے دیکھا یہ رینجر اللہ دوست بنا رہے ہیں میں باہر آگیا میں باہر آکے بات کی میں نے کھل کے بات کی تو میں نے دیکھا میرے آس پاس سارے آگئے مجھے پھر احساس ہوا کہ میں نے کیا کہہ رہا ہوں پرحال میں نے فون بند کیا تو انہوں نے کون ہو کیوں روک رہے ہو تو رینجر والا تو میں تو پتہ ہی نہیں وہاں پہ رینجر ہوتی میں نے کہا مجھے واقعی نہیں پتا تھا اس میں کوئی اور فورس ہے میں تو سمجھتا تھا بارڈر در رینجر ہوتی تو وہ بھی بارڈر ہی ہے گوادر بارڈر نہیں ہے تو وہاں پہ فورس اور چلتی تھے تو وہ بھوم مجھے لے گئے ہو بڑی عزت کے ساتھ وہ مجھے لے گا وہ نیچے ایک تیخانہ بنا ہوا ہے نیچے اس کے ان کی چوکی ہے یا ان کا ہیڈکوارٹر ہے وہاں پہ بیٹھے وہاں پہ انہوں نے میری تھوڑی انکویری کی ڈاکومنٹس بگرہ میرا چیک کیا کارڈ ہی ہوتا تھا اور میرے پاس کیا ہوں پھر انہوں نے کہا بیٹھا وہاں پہ ایسی کوئی فورس نہیں ہے وہاں پہ اے کیا اب وہ نام بھی بول گیا پتہ نہیں یہ مجھے بار بار بول جاتا ہے یہ نام اس کی حالانکہ صاف سے لفظ ہیں چلو اس کی بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے تو وہ آپ وہاں پہ اگر جا رہے ہیں تو وہ کوئی ٹھکی ٹھکی میں نہ آجانا اگر کوئی پیچھے آئے ہو یا کوئی پروپٹی بغیرہ کے لیے آئے ہو تو پھر وہ وہاں پہ جانا وہاں سے اس کی فائل چیک کروا لینا یہ کر لینا وہ کر لینا اچھے طریقے سے گائیڈ کر جو انہوں نے عزت کے ساتھ مجھے چاہے بلائے اور میں واپس آگیا تو دیکھتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا کیا واقع ہوئے ہیں اور میں کیسے کیسے میں کیوں نہ اپنے اداروں پہ یقین کروں بات تو ہے نا حالانکہ یہ ایسی بات اگر میں کر رہا ہوں سیدھا تو وہ اور بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں ڈوج نہ دے رہا ہو لیکن نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے پھر میں واپس آیا ہاں ایک دفعہ مجھے رینجر والا ملا وہ نا میں اس کے بس میں تھا کراچی میں تو اس کے ساتھ باتیں وہ بڑا متاثر ہوا میں بھی تو نمبر لے لیا یار میں نے کہا اس وقت نا میں نوکری کی بھی جوب میں بھی تھا کہ چلو کہیں بھی میں سکوٹی گارٹ لگ جاؤں کوئی پیسے آجائیں میرے پاس تو نمبر لے وغیرہ لیا میں اس کو فون کرتا رہا بڑی دیر اس نے فون اٹھانا بند کر دیا میرے خیال میں بعد میں وہ ڈر گیا ہوگا پتہ نہیں کہ کون ہے یا کون نہیں ہے انجان سا بندہ ہے تو وہ اصل میں ایسی ہوگا میں نے کہا کیا کام کرتے ہو تو کہتا ہے میں رینجر میں اتماعی نہ کہا رہا یار میں آپ کو ہی تو ڈونڈ رہا ہوں وہ ہران ہوا اس چیز سے ہی ڈر گیا ہوگا یا کوئی سنبل گیا ہوگا ہوتا ہے سو چیزیں ہوتی ہیں وارال میں بہت سیدھا تھا اگر آدمی کے اندر جھوڑنا نہ ہو تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا اگر ہوگا بھی تو وہ امتحان ہوتا ہے آپ کے ساتھ آپ کے ایکسپینئنس ہوتے ہیں یہ بہت پینفل ایکسپینئنس ہوتے ہیں لیکن پتہ کیا ہے آدمی کہتا ہے میں نے تو سب کے لئے اچھا کیا ہے لیکن انہوں نے میرے ساتھ برا کیا ہے تو پھر الزام ڈال دیتے ہیں نہیں یہ خدا نے کیا ہے دیکھو دنیا سے تو ہم پہلے گئے ہوتے ہیں لیکن جب ہم نیگٹیو سوچ سوچتے ہیں تو پھر خدا سے بھی جاتے ہیں تو میرے ساتھ جب ایسے ہوا تھا تو میں نے کہا تھا کہ اللہ تعالی اللہ تعالی نے کہا تھا یہ ایکسپینئنس تھا یہ تمہیں چھوڑ کے ہی جانے والے تھے یہ تمہارے لئے ایک پتہ تھا تمہارے لئے ایک سمجھ لے کہ یہ وہ ہی ہوتی ہے ایسے بتائیے تو آپ کوئی بھی پرابلم نہیں ہے اب دوبارہ شروع کرو ام ویڈیو یہ بات میری دو دفع ہوئی یہ میں آپ بتاتا ہوں ایک دفعہ اللہ نے کہا میں سوچ رہا تھا کہ ساری دنیا ہی غلط ہے یہ اب میں کلہ غلط ہوں کیوں میرے ساتھ آج کوئی بھی نہیں ہے سوچ رہا تھا اس کی وجہ کیا ہے اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ